فائنلی کیپٹن بابر آزم کو تبدیلیوں کا یاد آہی گیا اشیہ کا میبرت ناشکست اور پاکستانی ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں یہاں پہ نمبر وان فخر زمان کی جگہ شرجیل کان دیکھئے اگر آپ نے شاہین شافریدی کے دوست پہ جانا ہے کہ وہ لاہور کلندر کے کھلاڑی ہیں فخر تو ان کو وہ باہر نہیں نکلیں گے پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹیم کے بارے میں سوچنا ہے تو پھر شرجیل کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو بابر آزم کے لیے 1000 لائکز کمپلیٹ کرنے ہیں دیکھئے شاہین اور فخر جو ہیں وہ لاہور کلندر کے بولر ہیں اور جو بھی لاہور کلندر کی ٹیم کا حصہ ہوگا اس کو ٹیم سے باہر نہیں نکالا جائے گا آدھی ٹیم لاہور کلندر کی ہوگی یہ تو پکا لکھا جا چک ہے نا جو بھی لاہور کی طرف سے کھلے گا وہ پاکستان کی طرف سے کھلے گا یہ تو کنفارم ہو گئے پر کیا کریچی کنگز کے جو پلیئرز ہیں چاہے آمیر ہو چاہے شرجیل خان ہو چاہے اماد وسیم ہو کیا یہ کوئی ایلینز ہیں کیا یہ پاکستانی ٹیم میں نہیں کھیل سکتے کیا ان کے دو ٹانگیں نہیں ہیں دو ہاتھ نہیں ہیں کیا ان میں کوئی کلشیم کی کمی ہے یعنی کمی کیا ہے ان میں وجہ کیا ہے کہ پچیس میچز ہو گئے ہیں فخر زمان کے بغیر پرفارمس کے اس کو شامل کیا جا رہا ہے اور شرجیل کو کوئی جگہ نہیں دے رہا سائے مجیوب کو شامل کر لو یار اور یہاں پہ شداب خان اسلام آباد اسلام آباد کے فہیم اشرف ہو یا شداب خان ہو پرفارمس زیرو ہے اور باتیں سنا لو یا پکچرز بنوالو یا ان سے موڈلنگ کرا لو یا ٹویٹر پہ کبھی ایک کیچ پکڑ کے میں بڑا نہیں ہوا میں بڑا نہیں ہوا یہ باتیں کروالو بس یہ باتیں تو حد تک تو ٹھیک ہے آپ نے پرفارمس بھی دینی ہوتی ہے آپ نے پانچ وکٹے بھی لینی ہوتی ہیں یعنی میڈل آگرز میں اگر ایک لیگ سپنر پانچ وکٹے نہیں لے گا تو پھر کون لے گا کل دیب جادب لے رہے ہیں وہاں پہ حسرنگاو کو آپ دیکھیں گے وہ میڈل آگرز میں چھے چھے وکٹے لے گا راشد پانچ پانچ لے رہے ہیں ایڈم زمپا چار پانچ پانچ لے جاتا ہے یعنی آپ کا ایک شداب خان ہے تصویریں تو اچھی آتی ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے اگر تصویروں پہ اور موڈلنگ پہ کھلانا ہے تو بہتر ہے کہ کھلا لیں پھر ٹھیک ہے پھر آپ اماد وسیم کو شامل نہ کریں آپ وہاں پہ شاہین آمیر کو نہیں شامل ہونے دے رہا اور شداب اماد کو شامل نہیں ہونے دے رہا عجیب ڈرامے واضح چل رہی ہے یہاں پہ یعنی آپ صرف لائک ڈس لائک اور فیورٹیزم پہ نہیں چل سکتے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو جتنی مرضی اچھی ٹیم ہو آپ کی ٹیم میں برکت ہی نہیں ہوتی آپ کی ٹیم میں جب تک یونٹی نہیں ہوگی آپ نہیں کھیلیں گے دیکھئے آمیر اماد وسیم اس وقت کریبن پریمہ لیگ سی پیل کے لیڈنگ وکٹ ٹیکرز ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سٹیٹس کہنا ہے جا کے گوگل پہ نکالیں آپ دیکھیں چار وکٹے لیے ہیں کال آمیر نے ستین وکٹے لیے ہیں اماد وسیم نے دونوں نے مل کے ساتھ وکٹے لیے ہیں یعنی دو پاکستانی کرکٹرز ہیں غریب جہاں پہ معاملات چل رہے ہیں جو شاہین ہے وہ یونٹی نہیں بنے دیرہا ٹیم میں اب بابر آزم خود کہہ رہا ہے بابر آزم کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہم اس شکب جیس سکتے تھے آپ لوگوں کے ایک ہو کر نہیں کھلے تو آگے سے شاہین کہہ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے تم کم از کم ان کھلاڑیوں کو تو اپریشیٹ کرو جنہوں نے پرفارم کیا اور بھئی تیرا کیا کام ہے تو نہ وائس کپتان ہے نہ کوچ ہے نہ کپتان ہے تو کس وجہ سے بول رہا ہے بیچ میں یعنی عجیب و غریب یہاں پہ چل رہا ہے کہ بھئی میں کپتان بنوں گا کھلاڑیوں کے سامنے میری اچھی ریپو بن جائے گی کھلاڑی کہیں گی یار یہ ہمارے حق میں بول رہا ہے اس کو کپتان بناؤ یعنی سارے بابر آزم کو نیچے گرانے میں تلے ہوئے ہیں تینکس